السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نیوار ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور پورا ویڈیو واج کیجئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن سب سے پہلے ہم بات کریں گے دلبر کے باری میں دلبر نے انٹی جی کو پاسپورٹ واپس کر دیا نہ کوئی بات کیا نہ کچھ بتایا کہ پاسپورٹ کیسے دلبر کے پاس پہنچا نہ کوئی ایکسپلینیشن دیا کچھ بھی نہیں بس خاموشی سے دے دیا پاسپورٹ کہ یہ لو اپنا پاسپورٹ پکڑو سوچنے کی بات ہے کہ پاسپورٹ تو تارہ کی گھر میں تھا اب تارہ کی گھر سے یہ پاسپورٹ اڑ کر آ گیا دلبر کے پاس اور دلبر نے پاسپورٹ انٹی جی تک پہنچا دیا چلو جو بھی وہ الحمدللہ اٹ لاسٹ انٹی جی کو اپنا پاسپورٹ مل گیا وہاں سعودیہ میں انکل جی جو انٹی جی کے شوہر ہے وہ انٹی جی کی انتظار میں تڑپ تڑک پر آدھے رہ گئے تو آج ان کو خوشی اور سکون ملے گا کہ ان کی وائف کی ہاتھوں میں پاسپورٹ چلا گیا ہے اب یہ بات تو پکی ہے کہ انٹی جی جب بھی گئی عید کے بعد ہی جائیں گے عید کے لئے چار پانچ دن ہی مشکل سے رہ گیا آج ٹونٹی ففت روزہ ہے تو ٹونٹی سیک ٹونٹی سیونٹ ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن تھٹی کا تو ہنڈرڈ پرسٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے تھٹی ہوگا یا ٹونٹی نائن ہوگا پتہ چلے گا لیکن اب عید کے بعد ہی انٹی جی جائیں گی اب بات کرتے ہیں تارہ کے بارے میں تارہ کا کل کا بلوگ دیکھا اس میں تارہ نے اپنی ہاتھوں سے ٹائمنٹ کا رنگ اتار کے انٹی جی کو پہنا دیا نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرا دعا کی اور اس کے بعد اپنی انگوٹی ہاتھ سے اتار کر اپنی ماں کو پہنا دیا ساتھ یہ کہا کہ ہمیشہ یہ نشانی میری امی کے پاس رہے گا جہاں بھی وہ جائیں گے اور ساتھ ہی انٹی جی نے دعا دیا کہ میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں تارہ نے پورے مہینے کے بعد کل ایک اچھا کام کیا کہ شاید غریبوں کو کھانا کھلایا کیونکہ دیکھ بنوا کر لائی کو پیکٹو میں کھانا ڈال رہی تھی تو اچھا لگا یہ سب چیزیں کوئی اچھا چیز انسان دکھا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلم لوگ جو ہیں پورے رمضان کے مہینے یہ سب چیزیں کرتے رہتے پاکستان انڈیا جیسے جگہ میں اتنے غریب ہیں اتنے جگہوں میں لوگ کو کھانا نہیں ملتا افطاری کے لئے روزہ کھولنے کے لئے سامان نہیں ہوتے اگر کسی کو روزہ افطار کروا بہت زیادہ نہیں کیے اور جن کو اللہ تعالی نے اتنا دے رکھا ہے ان کو چاہیے اپنا دل بڑا کرے اس برکت کی مہینے میں اور غریبوں کا بھی سوچیں ابھی عید کا ہی دیکھ لیں بڑے بڑے مولوں میں لوگ جا رہے ہیں کتنے کتنے ہزاروں کے کپڑے خرید رہے ہیں چیزیں خرید رہے ہیں ہمارے کنٹریز میں اتنے غریب مسکین لوگ ہیں اگر چھوٹے چھوٹے گفٹ باکس بنا کے غریب یتیم جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے دے تو کتنا ان سے دعا ملے گا کتنے وہ خوش ہوں گے ان کی دل سے دعائیں نکلے گی جہاں اتنے بڑے بڑے مولسوں میں جانا ڈیلی کی ڈیلی کپڑے خریدنا اپنے گھر والوں کے لئے بچوں کے لئے مطلب ایکسس چیزیں لے رہے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ لوگ کو اتنا دے رکھا ہے تو غریبوں کا بھی سوچو جو راستے میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی تو عید ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف جو بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کی لئے ہی اللہ تعالی نے عید بنایا ہے عید تو سب کے لئے ہے تو ان کو بھی دیکھیں ان کے بارے میں بھی سوچیں دل بڑا کریں جس کو اللہ تعالی نے اتنا دے رکھا ہے نا ان کو چاہیے اپنا دل بڑا کریں غریبوں کے بارے میں بھی سوچیں اگر اس عید کی خوشی میں ہم لوگ غریب مسکین یتیم ان لوگ کو یاد کریں گے اور ان کی خوشیوں کا بھی خیال کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ دے گا اب بات کریں گے تارا کے سوکرن ہزبنڈ کے بارے میں کل شاپنگ کرنے گئے تارا اور کوسر دونوں ساتھ گئی لیکن اس بندے نے یہ لکھا وائف کوسر کی شاپنگ بس اتنا ہی کافی تھا تارا کو جو پیار کرنے والے پہنچ گئے ان کے کومنٹ باکس میں گالیا دینے کے لئے مطلب اس آدمی کا کھانا حضم نہیں ہوتا ہے جب تک گالیا نہ سنیں باتیں نہ سنیں ٹانٹ تانہ نہ سنیں تو اپنگ پر تو تارا بھی ساتھ گئی تھی لیکن اس بندے نے کوسر کا نام لکھا جان بجھ کے کہ لوگ آئیں مجھے باتیں سنائیں گالیا دیں کسی کو شاید یہ سب چیزیں اچھا لگتا ہے تو یہ بندہ بھی لگتا ہے اسی قسم میں سے ہے کہ جب تک کوئی اس کو گالی نہ دیں بری باتیں نہ کریں گندی باتیں نہ کریں تو بندے کا کھانا حضم ہی نہیں ہوتا ہے سہری افتاری یہ سب چیزیں سے شاید اس بچارے کا بھرتا نہیں ہے تو لوگ تو گالیا ہی دیں گے لوگ باتیں ہی کریں گے کیونکہ جو لوگ مانتے ہیں دیکھیں ہم تو نہیں مانتے کہ کوسر وائف ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ کوسر وائف ہے جو تارہ کو پسند کرتے ہیں یا تارہ کو پوجا کرتے ہیں یا اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں بلائنڈ سپورٹر ہم جس کو بولتے ہیں تارہ کے وہ تو کہتے ہیں کہ کوسر وائف ہے تو وہ لوگ تو گالیا دیں گے یہ سب دیکھ کر کیونکہ جب دو کو ساتھ لے کر جا رہے ہو ایک کا نام کیوں لکھا گیا دونوں کا لکھتے ہیں نا کہ دونوں وائف شاپنگ کر رہی ہے ہر ٹائم پہ سیمپیتی کارڈ کھیلنا ہر ٹائم پہ سیمپیتی کارڈ کھیلنا لوگ کو بھی نہیں سمجھ آتا ہے لوگ بھی پتہ نہیں کچھ عجیب و غریب نسل ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں گاڑی اس کا گھر اس کا کوسر آگئی بیٹروم سیٹ ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے اور بیچاری صرف ڈپریشن میں جا رہا ہے یہ سر میں درد ہو رہا ہے تکلیف میں اتنا ناٹکے سے لوگ برداشت کر سکتے ہیں اس کے اپنے جو ویور سے وہ بھی اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں تارہ اتنی پیسے والی ہے بار بار میں یہی چرچک کے کہتی ہو کہ تارہ کوئی مجبور عورت نہیں ہے جو یہ سب چیزیں برداشت کر رہی ہے یہ لوگ آج بھی کیسے اسلام کا مزاق اڑا رہے ہیں کیسے لوگ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ جب ایک آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے پہلے بیوی کتنی مجبور اور کتنی بے بس ہو جاتی ہے یہ ایک چونے نون مسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کس طرح کے مطلب اپنے ہی اسلام کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں حالانکہ اسلام میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے ایک آدمی کو اگر دوسری شادی کی پرمیشن ہے ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں وائف کو ایکویلی ٹریٹ کرو گے کسی کو زیادہ نہیں کسی کو کم نہیں برابر کا دونوں کو ہر چیز دینا ہے چاہے ان کے ساتھ رہنا ہو چاہے ان کو کپڑا ہو چاہے کھانا ہو چاہے پینا ہو چاہے وقت ہو سب کو ایکویلی برابر کے حساب کر کے دینا ہوتا ہے یہ جو تارہ کا سوکول ہزبنڈ ہے یہ جب جب کوسر کو اپنی بلوگ میں دکھاتا ہے اپنی ویڈیو میں دکھاتا ہے ہمیشہ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ کوسر سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے اس کے لئے کوسر کی بہت اہمیتیں اور تارہ کو تمہیں مانتا ہی نہیں ہوں نہ تارہ سے بات کرتا ہوں نہ تارہ سے خود سے ہستا ہوں تارہ ہی میرے لئے سب کچھ کرتی ہے تھوڑا جو دماغ رکھتے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے ڈراما ہیں گھر تارہ کا ہر چیز تارہ کا اسی کے گھر پہ لا رہا ہے بیڈروم سیٹ کر رہا ہے اسی کے گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے جا رہا ہے اور ڈراما بازی کر رہا ہے اور اس طرح کے ٹائٹے لی لگا رہا ہے اور اس طرح کے حرکتیں کر رہا ہے اور وہ برداشت کر رہی ہے ایجڈ لوگیں دونوں ہو چاہے وہ کوسر ہو چاہے وہ تارہ کا سوکولڈ ہزبنڈ ہو تارہ بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے ماشاءاللہ بچے اس کے بڑے ہو گئے تو اس حساب سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے یہ سب کیا چھ چوراپن دکھانا رمیز ہسنا مسکرانا اور یہ ہر وقت کوسر میری وائف کوسر میری وائف شرم آنی چاہیے ان لوگ کو اور بس کریں یہ لوگ یہ ڈراما سب کو چاہ کے ان کی اوپر بولنا چاہیے کمنٹس میں کہ اور بس کر دو یہ ڈراما تم لوگ کی یہ ڈرامے ہمیں اور اچھا نہیں لگ رہے سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا ویورز کا ہے جب یہ سب ڈرامے کرتے ہیں نا یہ لوگ آور ایکٹنگ ویورز کو چاہیے تھا ان ویڈیو میں ہی وہ لوگ ویوز نہ دے باقی ویڈیو دیکھیں بے شک کوئی بات نہیں ہے لیکن جب یہ اوپر ایکٹنگ کے ڈرامے کرتے ہیں ان ویڈیو کو ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن وہ لوگ اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے دیکھتے ہیں تب ہی تو وہ لوگ اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں ابھی تک اگر تارہ کو اگر تارہ کے ہزمن کو پتا چل جاتا کہ ہماری اس طرح کی ناٹک سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بند کر دیتے خود ہی لیکن لوگ ویورز ہی ایسے کر رہے ہیں خود ان کو شیئے دے رہے ہیں کہ کرو اور بھی یہ سب تو فرینڈز آج کے لئے بس اتنا ہی آج میں نے کسی کی اور ویڈیو نہیں دیکھا ہے ہوپ کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نہیں ہوا رہے ہیں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولئے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے آمین سممہ آمین اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا میں ہمیشہ آپ لوگ اپنی دعاوں میں اللہ حافظ